بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کی دودھ کی بوتل کے نپل پاہ دودھ کی چکنائی جم جاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دے ہے اور نپل بھی حراب ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نپل کے اندر ڈیڑھ سارا نمک ڈال کر خوب تیز گرم پانی سے دھویں ساری چکنائی نکل جائے گی بچوں کو پیمپر باندھنے سے پہلے ذرا سا کارن فلور پاودر کی طرح لگا دیں نپی ٹیش پھلکل نہیں ہوں گے چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے بچے کی ناف کے اوپر لگا دیں فوراں آرام آ جائے گا سردی وغیرہ کے زمانے میں نہاتے وقت ایک بالٹی پانی میں ایک چائے کا چمچ مسٹر پاودر ڈال دیا کریں گی بچوں بڑو کسی کو بھی موسم کا اثر نہیں ہوگا ٹاول وغیرہ دونے کے بعد ایک بالٹی پانی میں ایک چائے کا چمک بورک پاودر ڈال کر دھلے ہوئے ٹاول بھگو دیں تھوڑی دیر بعد نچوڑ کر پھلا دیں بلکل نرم رہیں گے اکثر بلینڈر میں لسم پیال وغیرہ پھنے سے سمیل ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بلینڈر میں پانی اور ایک کھانے کا چمچہ سفیہ سرکا ڈال کر بلینڈر دو منٹ کے لیے چلا دیں پھر پانی پھینکا دوبارہ اچھی طرح دھولیں پدام پستے زیادہ دن تک رکھنا ہو تو پیکٹس میں دو تین لونگے ٹااب دیں کھڑا لگنے سے محبور بنیں گے سوپ کی جہنی اگر بالکل صحیح بنی ہے تو اس کی پسچان ہے کہ جب جہنی کھنڈی ہو جائے تو ہلکی ہلکی جمنا شروع ہو جائے گی بگری کے پائے یا گائے کے پائے دونے سے پہلے اچھی طرح آٹے کی بوسی لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے تیز گرم پانی میں بگو دیں آرام سے ساف ہو جائیں گے باوچھی ہانے کی موریوں میں روزانہ رات واشنگ سوڈا ڈال کا تیز گرم پانی میں ڈال دیں سوراہ کبھی بھی بند نہیں ہوں گے ڈال پکاتے وقت دو باتوں کا دھیان رکھیں نیم گرم پانی سے ڈال کو دھولیں اور سٹیل کا چمچ کسی بھی کبھی بھی استعمال نہ کریں لکڑی کا چمچ استعمال کریں پوری جب کھوڑے گلاب جامن وغیرہ جب بھی تلے ہلکی آنچ پا رکھیں سٹیل کا چمچ استعمال کریں پالک میتھی سرسو کا ساز دونے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ایک بڑے برطن میں ایک چائے کا چمچ ہلدی ڈال کر بگو دیں ساری کرواہت نکل جائے گی کلیچی گرتے پکانے میں پہلے سے کبھی بھی نمک نہ ڈالیں سہت ہو جائیں گے جب بن جائیں تو نمک ڈالیں موسیقی